اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہیں تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک پر متنبہ کیا تو انہیں توبہ کا احساس ہوا اور پتہ ہے ان کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا مجھ پر آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے توبہ کا صرف ایک طریقہ رکھا ہے آئیے نماز پڑھئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رات میں اٹھ کر کیے اکیلے میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگئے آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے رات میں اٹھئے توبہ کیجئے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے وہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فقتلو انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں سے کہا گیا کہ وہ مشرقین کو قتل کرے شرک کرنے والوں کو کیونکہ وہ ان کی توبہ تھی ہاں مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی جاتی ہے اور بعض رویتوں میں آیا کہ دو گروہ بنا دیئے گئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی ان کو توبہ کی تعفیق اس طرح سے دی کہ وہ آپس میں قتل کرے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیئے ناظرین کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ ہمیں نہیں دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ آؤ اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی اپنا مال آپ کیلئے پیش کرے تو آپ انہیں کیا دعا دے عام طور پر ہوتا ہے نا لوگ کہتے بھئی آپ رکھ لیجئے فلا چیز آپ رکھ لیجئے میری طرف سے یا آپ یہ چیز لے لیجئے ہاں لوگ بولتے ہیں دیکھئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعج بن ربی سے کر دیا سعج بن ربی یہ مالدار آدمی تھے باغ تھے کھیت تھے ساری چیزیں ان کے پاس تھی لہذا سعج بن ربی نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ تو میرے بھائی ہو میرے پاس جتنا مال ہے میں اس کا آدھا آپ کو دے دیتا ہوں آدھا میں خود رکھ لیتا ہوں میرے پاس دو بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے اللہ اکبر یہ بھائی ہونے کا تقاضہ ہوتا ہے کتنی محبت صحابہ اکرام میں آپس میں تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا کہ اللہ تعالی آپ کے مال میں برکت اتا فرمائے اور آپ کے اہل میں برکت اتا فرمائے آپ کے آل و اولاد میں برکت اتا فرمائے کتنی پیاری دعا ہے کتنی اچھی دعا ہے ناظرین بہت چھوٹی سی اور بہت اچھی دعا ہے عام طور پر آپ چلتے پھرتے بھی کوئی آپ کو کسی چیز کا آفر کر دیتا ہے کہ بھئی آئیے ہمارے ساتھ جوئن ہو جائیے ہمارے ساتھ کھانے بیٹھ جائیے یا ہمارے ساتھ آ جائیے یہ چیز آپ رکھ لیجئے تو ایسی صورت میں بھی آپ انہیں یہ دعا دے سکتے ہیں بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا بہت اچھی دعا ہے بہت چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اہل و عیال میں اور مال میں برکت دے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ عادت بنائے ان چیزوں کی تاکہ یہ چیزیں دعاوں کا سلسلہ ہمارے درمیان میں آپس میں شروع ہو جائے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے آپ ضرور ان دعاوں کو یاد کریں اور اس کو ضرور بزرور انشاءاللہ عمل میں لائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں